ہمارے اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں آنس خان آپ تشریف لائیے مہترم مزرگو دوستو اور معزز ظلمہ اکرام آج کی زینی مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید کی فضیلت اللہ تعالی قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے اور ان مومنوں کو بڑے عجر کی خوشکبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کی یہ کتاب مومنوں کے لئے رحمت اور تمام انسانیت کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے سامائن اکرام قرآن مجید وہ موارک کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے سب سے موارک مہینہ رمضان میں سب سے موارک رالت القدر میں سب سے موارک فرشتہ جبریل امین کے ذریعے اپنے سب سے موارک اور محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا قرآن مجید وہ موارک کتاب ہے جس میں انسانیت کی تمام ضروریات کا حل موجود ہے اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید وہ موارک کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے پچھلی کتابوں کی طرح اس میں تحریف و تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے اے قولِ خداِ رشادِ نبی فرمان نہ بدلہ جائے گا اے قولِ خداِ رشادِ نبی فرمان نہ بدلہ جائے گا بدلے گا تمام نہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا معزز سامان اکرام امہ آپ لوگ کے سامنے قرآن سیکھانے اور پڑھنے کی فضیلت میں چند حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا قرآن کو پڑھو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا بروز قیامت الگ الگ لو اپنی صفوں میں کھڑے ہوں گے ساری صفوں میں سے صرف ایک ہستی کا نام لے گا اللہ رب العزت فرمائیں گے او کاری قرآن او صاحب قرآن اس صف سے نکل کر آ جاؤ اس صف میں جس میں جبرائیل امین کھڑے ہے اللہ اکبر اتنا بڑا عزاز ملے گا قرآن پڑھنے والے کو مگر افسوس آج ہم نے قرآن مقدس کو تاکو مسیح کر رکھ دیا اور ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے جس کے دو اللہ تعالی نے ہمیں بھلا دیا ہے اور ہم دنیا بر میں ظلیل و خوار ہو رہے ہیں سچ کا اللہ ہم اکبال نے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آؤ آج ہم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرے اور رب سے دعا کرے اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمیں اس کی مطابق اپنی زندہ کی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تکبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت امدہ قرآن میں بنین و انسانیت کا حل موجود ہے ناظرین لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس حل کو اس میں ڈھونڈیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے حل تو اس میں رکھا ہے لیکن ڈھونڈنا ہمیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی